میں سید نگر نمبر ٹو فصلانسر سے بات کر رہی ہوں سید نگر نمبر ٹو میں ساٹائٹے کے دن رات میں جو لڑے ہگڑا ہوا محید کہ بچوں کو بات کرنے کے لئے لڑے ہگڑا ہو رہا بلکہ محید کمپرومائز کے لئے بلائے تھے مگر کمپرومائز کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ وہاں کے فصلانسر کے بچے دو آ کر گھر پر حملہ کرنے لگے وہ بچوں کا نام یہ ہے فیدوس آمیر خادر یہ سارے بچے ایک سے دس پندرہ لوگ آ کے کیا کریں وہ موخید کے اوپر حملہ کریں موخید کے اوپر حملہ کریں تو دوسرے بچے بھی بستی کے بچے بچانے گئے اس میں میرے بھی بچے تھے وہ بچے کے کی بچانے کے گیاستے گئے تو بچوں کو اتنی بری طریقے سے شدت سے مارے ان کے آگے والا برداشت نہیں کر سکا پھر بھی دوسرے چھوڑنے آنے کے بعد بھی بچے میرے بچے کو خون پورا سر میں سے خون بہنے لگا وہ بچے کو روکے نہیں پھر بھی مارنے لگے پھر بھی بستی کے عورتیں چھوڑا ہے تو جب چھوڑے تو پھر وہ بچے کو بولے کہ جاؤ جا کے ایسی چھالت میں جا کے پی ایس میں کرو کمپٹنٹ بولے تو پی ایس میں جا کے وہ بچے اپنی گزاری سنانے کے لیے گئے تو پی ایس والے کیا کرے انہوں کچھ پکڑ کے انہوں پر ہی چھو وہ ظلم کر رہے پی ایس روڈ نمبر تین بنجارہ ہل ہے جو وہ وہاں پر جا گئے بچے میرے کہ ان لوگا آپ اس تو بھی مدد کریں گے وہ کونی حالت میں جا کے بھی وہ بچے بولے گیا کونی میرے مدد کریں گے مجھے تو مگر مدد نہیں کرے ساپ وہ بچوں کی بچے اتنے جدہ سے بیمار ہیں چلنے نہیں آرہا پولیس والے کیا مار مار کے کیا کریں بچوں کو آج بھئی سیٹرڈے سے آج سیٹرڈے کے دن شہر کو بچائیں اتوار کے دن شہر کو بچائیں ان لوگوں سے بات بھی کرنے نہیں دیئے کھانا کھانے بھی نہیں دیئے میں سیٹرڈے کے دن سے رات سے پریشان ہوں بچے میرے کیا کھائے کیا کیے بولے تو آج میں سی صبح میں جا کے دیکھی ساپ بچوں کی اتنی بری حالت تھی کہ میرے بچے چلنے سکرے تھے بچے پڑھنے لکھنے والے بچوں کو اتنی بری طریقے سے پیٹے خبلہ خبلہ کے موقعید بھاگ گیا اور بابلال جو بھاگ گیا کھونوں کا خبلہ خبلہ گیا دونوں بچوں کی چلنے لیتے ساپ میرے بچوں کو میں نہیں لاسکتی کہتے بھی نہیں لاسکتی میں جا کے دیکھی تو آج میرے کو تو رون آ گیا ساپ میری کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے ساپ آج جو دیکھی میں کوئی بھی جا کے بچوں کے لیے ان کو پوچھ رہے ہیں بلتے ہیں ان کو پوچھو ان کو پوچھو بلکے خالی یہ ٹلاتے گئے میں میں چچوں سے جا کے بات کر رہی تو بچے بولے کہ میرے پوت مارے مرکو ماں کو چلنے تک نہیں آ رہا ان لوگ کو اٹھنے تک نہیں آ رہا بات رکھے بھی جا رہے تو اس دن تکلیت سے جا رہے انہوں کے خون سر میں سے خون پہ رہا تو اب بی بھی نہیں دیکھ رہے ساں میرے بچے کو چھوڑ دو بلکے میں بہت ہوتے جا کر رہی ہوں مجھے میرے بچوں کو نہیں چھوڑ دے ساں میں کہا جاؤ کی در جاؤں میں خانون کی متر چاہتی ہوں